ان کے لب رنگی کی یہ ٹھابریں تھی کہ جس نے روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ کیا کیا کام کر سکتے ہیں اور کیا کیا کام نہیں کر سکتے ہیں اور کچھ کام کنوں نے وضاحت بھی کی ہے کیا حالت روزے میں کام کیے جا سکتے ہیں اور وہ سب وضاحت یعنی ان کے ایمیل کو پڑھنا اور کیمرے کے اوپر بولنا اس کو درست نہیں ہے دراصل وہ باتیں بیان کی نہیں جا سکتی لیکن یہ کہ جو سمجھ دار ہیں انڈرسٹوڈ ہے وہ سمجھ جائیں گے اس بات کو کہ ہم اس طریقے علاوہ اوپر سے جو معاملات کے جاتے ہیں بیوی کے ساتھ حالت روزے میں وہ درست ہیں یا نادرست ہیں اور بوسو کنار وغیرہ کے تعلق سے ہے کیا یہ سب روزے کے حالت میں کر سکتے ہیں تو ہم بستری کو چھوڑ گے باقی معاملات سے روزے کے اوپر یعنی ٹوٹنے جیسا فرق نہیں پڑے گا کیونکہ یہ معاملے روزے توڑنے کی طرف لے جائیں گے لہذا یہ فیل جو ہے وہ مکرو ہوگا اب اس کے اندر کتنا بندہ آگے بڑھ رہا ہے کتنا نہیں اس کے اوپر مسئلہ ہوگا اب جیسے بوسو کنار کی بات کریں تو اگر کوئی گال پہ بوسا بیوی کا روزے کی حالت میں لیتا ہے تو اس میں کوئی خرابی کراہت بھی نہیں ہے یعنی عموماً ویسے ہی محبت کے طور پر اگر ایک بوسا لے لیا کوئی ایسی بات تو ہوئی تو اس میں کوئی روزے پہ کراہت بھی نہیں اور یہ فیل کوئی حالت روزے میں مکرو بھی نہیں اب رہا یہ ہوتو کا بوسا لینا تو اس میں احتیاط یہ ہے کہ اس میں بھی اگر اس طریقے کا معاملہ کیا کہ ایک بوسا لے لیا تو اس صورت میں بھی روزے پہ کراہت نہیں آئے گی یعنی روزہ ٹوٹے گا نہیں مگر اس میں احتیاط یہ ہے کہ اس فیل کے بعد اگر آگے بندے بڑھتا ہے یا اور دوسری طرف جاتا ہے تو ضرور اس سے اس فیل کی طرف جائے گا کہ جس سے روزے میں کفارہ بھی لازم ہو جاتا ہے اور روزہ ٹوٹ بھی جاتا ہے تو احتیاط اسی میں ہے کہ باقی معاملات بھی حالت روزے میں سے احتیاط کرنی چاہیے مگر یہ کہ جب تک بندے کی منی خارج نہیں ہوگی عورت کی یا مرد کی یا دخول نہیں ہوگا ہم بسترے نہیں ہوگی تو ان سب معاملوں سے روزہ ٹوٹے گا نہیں اور باقی یہ کہ رمضان کی راتوں میں ہم بستری کرنا جائز ہے اس کے بارے میں پہلے بنا بھی چکا ہوں ایک ویڈیو آپ اس کو دیکھ لیں حالت رمضان کی حالت سے مراد یہ کہ افطار کے بعد اس سہری تک اور صبح سہری سے پہلے نہانے کا حکم ہے مگر یہ کہ آپ نے جیسے کہا کہ اس کے اندر گلے والے لگانے کے تعلق سے ہے تو اس میں بھی کوئی حرض نہیں ہے روزہ کے حالت میں گلے لگانا یا گال کا بوسہ دینا یا ہوت پر بھی بوسہ دینا مگر یہ کہ صرف ایک فقط بوسہ ہو جس کو عام زبان میں کیا کہوں میں الفاظ میرے پاس نہیں ہے یعنی فرینچ کس جس کو بولتے ہیں کہ وہ سب اگر معاملہ تنی دیر تک کے لیے نہ ہو تو اس سے روزہ کے اوپر کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا مگر یہ کہ یہ سب فیل کہ جس میں امید ہو کہ آدمی ہم بستری کی طرف جا سکتا ہے مائل ہو سکتا ہے تو اس سے روزہ میں پریز کرنا چاہیے اور ویسے بھی شام تک افتار ہو ہی جاتا ہے پتھر میں حسن لالے پرنوار بنایا